بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حمیر آج ہم بات کریں گے ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی مغربی ثقافت کے بارے میں آج ہمارے ملک میں جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے جمہوریت سے ملک مضبوط ہوتا ہے اگر اس میں قانون کی بلدستی کے ساست کرپشن نہ ہو تو ترقی پذیر ممالک بھی بہت جال ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہمیں مغربی طرز عمل بہت زیادہ پسند ہے ان کے کلچر کو اپنانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی مغربی لباس پہن کر آ جائے اور انگریزی میں بات کرے تو ہم پر ان کا ایک روح پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہم سبجھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہم ایسا سے کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اونچی سسائیٹی کا دکھا کر خود پر فخر محسوس کرتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم مغربی لبادہ اوڑ کر اپنی ثقافت کو بھولنا چاہتے ہیں ہماری ثقافت اور ہمارے معاشرے کی ہماری نظر میں کیا کوئی اہمیت ہے آلی میں ڈاکٹر یاسمین دراشر نے منسٹر ہاؤس میں بغیر دپٹے داخلے پر پابندی لگا کر دن اس اقدام سے خوش دکھائی نہیں دے رہی وہ بغیر دپٹہ لیے زبدستی منسٹر ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی اور تو اور سیکیورٹی گارڈز کے روکنے پر بجائے قانون کا اترام کرنے کے ان سے اس بات پر اونچی آوازوں میں بیعث کرتی نظر آئی اور زبدستی منسٹر ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کرتی رہی کیا ہمیں اپنی ثقافت سے محبت نہیں رہی کیا ہم کسی اچھے درز کے قانون پر عمل کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں دپٹہ لینے سے کیا ہماری عزت ختم ہو جائے گی ایسی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ شعور اور علم کا اندازہ مغربی طرز عمل اپنانے سے نہیں بلکہ اپنے ملک کے قوانین کے پاسداری اور اپنی تیذیب و ثقافت سے ہوتا ہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں امیر ربیر مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیلئے ہمارا چینل اور زیزٹ کیلئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام